آپ کمرشل پروپٹیز کو فوقیت دیں کیا آپ لوگ نے کبھی سوچا ہے کہ ریل سٹیٹ میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو ہمیشہ پروفیشنل کنسلٹنٹ کو ہی ہائر کریں کیا آپ لوگ نے کبھی سوچا ہے کہ ریل سٹیٹ میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ اور کیسے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں؟ اور ریل سٹیٹ میں زیادہ سے زیادہ منافع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آج کے سیشن میں ہم ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام ٹپس اینڈ ٹرکس کی بات کریں گے جن کی مدد سے ہم ریل سٹیٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اب چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب تو سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں نے مینڈ میں رکھنی ہے کہ صحیح وقت کا انتہاب صحیح وقت کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب بھی آپ نے ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کسی کو کروانی ہے تو آپ نے اس چیز پہ ورک کرنا ہے کہ صحیح وقت کا انتہاب کون سا ہے کہ صحیح وقت کون سا ہے کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت کا انتہاب آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کمپلیٹ مارکیٹ ریسرچ ہوگی آپ کا ایکسپیرینس ہوگا یا آپ کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ سے جو ہے رائے لیں گے یا گائیڈ لیں گے تو صحیح وقت کا انتہاب کرنے کے لیے آپ کو کمپلیٹ مارکیٹ ریسرچ کرنی ہوگی کسی بھی پروجیکٹ میں جب آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمیشہ اس بات کا لازمی حیال رکھنا ہے کہ ہم صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں صحیح جگہ کی بات آگی یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا کہ صحیح لوکیشن کا انتہاب کون سا ہوگا وہ آپ کو مارکیٹ ریسرچ کر کے ہی پتا چل سکتی ہے تو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ ان چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے کہ جس پروجیکٹ میں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کی لوکیشن کیا ہے اس کے آس پاس کون سی مین جگہیں واقع ہیں اس لوکیشن کی مدد سے اس پروجیکٹ کی مدد سے آپ کن کن جگہوں کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں آپ کو فائد کیا حاصل ہوں گے اور اس کے علاوہ بہت کچھ جو کہ آپ کو ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ ہی گائیڈ کر سکتا ہے نیور انویسٹ ان ون پروجیکٹ کبھی بھی کبھی بھی نیور ایور آپ نے کسی ایک پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کبھی بھی نہیں کرنے کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہاں رسک فیکٹر انوال ہوتا ہے تو رسک فیکٹر کو منیمائز کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنے کیپٹل کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ان کو مور دن ون پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا ایک تو آپ کو زیادہ ریٹرن ملے گا اور دوسرا رسک فیکٹر کی وجہ سے لاز کے چانسز منیمام ہوں گے کم سے کم لاز کے چانسز ہوں گے تو اگین انویسٹمنٹ کبھی بھی ایک پروجیکٹ میں نہیں کرنی اور ڈیفرنٹ پروجیکٹ میں کرنی ہے اچھے پروجیکٹ کون سے ہوں گے؟ اگین وہی والی بات آپ کو کمپلیٹ ریسرچ کرنی پڑے گی مارکیٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پروفیشنل کنسلٹنٹ سے گائیڈ لینس لینے کی بہت ضروری ہے کبھی بھی بغیر کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ کے جب آپ انویسٹمنٹ کرنے جائیں گے آپ کے پاس مارکیٹ نالج بہت کم ہوگا تو آپ کے انویسٹمنٹ زیادہ ہونے کے چانسز اور اس کی پروبیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے فورتھ پوائنٹ ہے ہمارا بائی اینڈ ہولڈ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے صحیح وقت کا انتخاب جو آپ کو میں نے پہلا پوائنٹ بتایا تھا نہ صرف خریدتے وقت آپ نے کرنا ہے بلکہ بیچنے کے ٹائم بھی آپ نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ جو پروپٹی سیل کر رہے ہیں اس کا بھی رائٹ ٹائم ہے خریدتے ٹائم بھی اور بیچتے ٹائم بھی آپ نے ہمیشہ رائٹ ٹائم کو ہی سرچ کرنا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ہی دونوں جو آپ نے ڈیسیجنس لینے ہیں اس ٹائم تک پروپٹی کو ہولڈ کر کے رکھیں جب تک اس کا صحیح وقت نہیں آجاتا اور اس کا صحیح بھوم نہیں آجاتا اور وہ میکسیمم لیول پر نہیں پہنچ جاتی کبھی بھی پروپٹی کو بائی کرنے کے بعد سیل کرنے کی جلدی نہ کریں وہ اگر آپ جلدی کرنے کی سوچیں گے اور پروپٹی کو جلدی سیل کرنے کی سوچیں گے تو وہ آپ کو لاس دے دے گی ہمیشہ پروپٹی آپ بائی کر لیں بائی کرنے کے بعد ہولڈ کریں انٹیل انلیس کہ آپ کو اس چیز کی شوٹی ہو جائے کہ اب صحیح وقت ہے اب میرا جو انویسمنٹ ہے وہ پیک پر پہنچ چکی اور اس نے جو ہمیں ریٹرن پروائیڈ کرنا تھا وہ پیک پر ہو چکا ہے اب مجھے سیل کرنی چاہیے اگر آپ اگر آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ کون سا صحیح وقت ہے خریدنے کا کون سا صحیح وقت ہے سیل کرنے کا تو پروفیشنل کنسلٹن سے گائیڈ کریں بے شک خود ہی ریسارچ کریں لیکن ہمیشہ پروفیشنل وے میں ان چیزوں کو لے کے چلیں کیونکہ موڈل چینج ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے پرسپشن کی بیس پہ یا لیک آف نالج کی بیس پہ آپ کبھی بھی اپنی انویسمنٹ کو ضائع مت کریں نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ہمیشہ زیادہ ریٹرن آن انویسمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو کمرشل پروپٹی کا انتخاب کریں کمرشل پروپٹی ایسی انویسمنٹ ہے جو کہ آپ کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ریونیو پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ کم وقت پہ زیادہ سے زیادہ ریونیو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کے ریزیڈنشل پروپٹیز یا فارم آؤس یا کسی اور طرح کی انویسمنٹ کے آپ کمرشل پروپٹیز کو فوقیت دیں اگر آپ کے لئے پوسیبل ہے اچھا آپ لوگ نے غور کیا ہوگا کہ پورے سیشن میں میں نے بار بار ایک ہی چیز پہ فوکس کیا ہے اور زور دیا ہے کہ پروفیشنل کنسلٹنٹ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے بیس پہ میں آج کا یہ سیشن کرنے جا رہا تھا کیوں جب تک آپ کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ کو ہائر نہیں کرتے یا اس کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرتے آپ کبھی بھی کبھی بھی مارکیڈ کا ایک کمپلیٹ انیلسیز اور مارکیڈ کی کمپلیٹ ریسرچ فیئر ریسرچ حاصل نہیں کر پائیں گے تو یہ پوائنٹ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ آپ کو آپ کی تقدیر بھی بدل دے گا آپ کو کامیابی کے جو سارے رستے ہیں وہ دکھائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ کو سیف انڈ پے اور سیف رکھتے ہوئے زیادہ بینیفیشل کروائے گا تو ہمیشہ پروفیشنل کنسلٹنٹ کو ہی ہائر کریں کبھی بھی آپ نے ان پروفیشنل لوگوں کے ساتھ اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی اس کا نقصان نہ صرف آپ کو ہونا ہے بلکہ آپ کی فیملی کو بھی ہوگا اور آپ کی نسلو کو بھی اس کا نقصان ہوگا ہمیشہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کا لازمی تعین کرنا ہے کہ جس انسان کے ساتھ یا جس اورگنیزیشن کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کتنی پروفیشنل ہے کتنی میچور ہے اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے اور اس کا مارکیٹ میں جو ہے کیا مقام ہے ہوپسو آپ کے ذہن میں موجود تمام سوالات کے جوابات آپ کو کافی حد تک مل گئے ہوں گے ہم فیوچر میں اس طرح کے بہت سے سیشن کرنے والے ہیں جن کی مدد سے آپ آہستہ آہستہ ریال سٹیٹ کو ریال سٹیٹ کو کمپلیٹ سمجھ جائیں گے اور ریال سٹیٹ کے جتنے بھی گولڈن رولز ہیں اور جتنے بھی جو میجر ایسپیکٹس ہیں ان سے آپ کو بہتخبی واقف ہو جائیں گے اور آپ کو فیوچر میں یہ چیز بہت بینیفٹ دے گی تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن آج ہم ان چیزوں پر بات کر رہے تھے ان ٹپس این ٹکس پر بات کر رہے تھے جن کی مزے سے ہم ریال سٹیٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ریال سٹیٹ کے ریلٹیڈ کوئی بھی اس طرح کا کوششن ہو تو آپ جو ہے بلا ججک ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو ہے ویب سائٹ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چینل کے تحت ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے کمپلیٹ ایک پروفیشنل وے میں ایک پروپر ارگنیزیشن کے تحت ارگنائزڈ وے میں ہم نے ٹوئنٹی فور بائی سیون ٹیکٹ کر سکتے ہیں میں اویلیبل ہوں ہمارا کوئی بھی پروفیشنل آپ کو انی ٹائم ان کوئیسٹنز کی ان کیوریز کا آنسر کرے گا اور فیوچر میں ہم اس طرح کے بہت سے سیگمنٹس لے کے آرہے ہیں اور ان میں بہت مزے مزے کے اور انٹرسٹنگ ٹاپکس ہوں گے اور بہت سے سوالات جو آپ کے دماغوں میں صبح و شام گھومتے رہتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے نیکس سیشن میں ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ